کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے یہ نرندر موڈی صاحب کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں کہتے ہیں اور کانگریس جہاں پہ تمام کانگریسمنٹ سن رہے تھے امریکہ کے ان کی باتیں اور وہ بارہاں تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے نرندر موڈی صاحب جب پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دے رہے تھے امریکہ جس کے تعلقات پاکستان سے اب بگڑتے جا رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا افغانستان سے اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ چھڑی اب پاکستان کو ایک اور دفعہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشتگردی کے لیے ایف سکسٹینز چاہیے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بھی کھچا چلا جاتا ہے دوسرا تیسرا معاملہ پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی قربتیں اور خاص طور پر سی پیک ہے پریشان کر رکھا ہے اس نے انڈیا کو اور انڈیا چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نیکسس جو ہے توڑا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے نیوکلیس سپلائرز گروپ کے لیے امریکہ بہت زیادہ بیک کر رہا ہے انڈیا کو انڈیا چاہتا ہے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے اور پاکستان کو بلوک کر دے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جب انڈیا وہاں پہ ج جا کے کہہ رہا ہو کہ دہشتگردی کا ممبائی یہ ہے دیکھیں فیصل ایک ریپیئر کی سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت سے جو اندرونی طور پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان مسائل کی جڑیں کہاں پر ہیں اب جیسے آپ نے ابھی بات کی اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری جو فورن ڈپلومیسی ہے وہ کہاں ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب اس وقت میں کون ہیں کہ نرندر مودی صاحب جاتے اور وہ اپنے مشن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ میرے دشمن ہے مجھے ذین میں رکھنا چاہیے کہ اس بات پر وہ دشمن ہے اور ساتھی ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹری کی لائلٹی میں کر رہے ہیں اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہمسائے اچھے یا برے ہونے کی تو بات کی بات ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہوں اور جس سے ریزلٹ اورینٹڈ ڈیلیور کر رہے ہوں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بھی ڈیلیوری جب تک ویسی نہیں ہوگی تب تک ہم پھر قدم با قدم پیچھے سے پیچھے ہی ہوتے جائیں گے تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ریلیشنشپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی دوہزار آٹھ میں وہ سیویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے اوپر انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں وہ وہاں سے خبریں چلتی ہیں ان کی ملاقاتوں کی تو ان کو پھر انٹرپرٹیشن کے اوپر ہم بیس کر کے نہیں بات کر رہے ہیں ہم ریالیٹی کے اوپر بیس کر کے بات کر رہے ہیں ہمارے فورن آفیس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اف آئی ام ٹو بلیو جو اخبارات کے اندر چپائے چائنہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ موف کرو نیوکلیر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن تو چائنیز ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے اور یہ ہمارا فورن آفیس کر رہے ہیں نہیں نہیں کتن نہیں کتن ایسا نہیں ہے ہم نے نہ پہلے چائنہ کے کہنے پر اپنا نیوکلیر پروگرام چلایا اور بنایا اور نہ آئندہ سپلائر گروپ بھی وہی بات بنتی ہے نہ پہلے سے ہم نے جتنے ہمارے ایٹمی توانائی کے شعبے ہیں وہ سیور ٹیکنالوجی کے ہوں یا ہماری اسٹریٹیجک ضرورت ہو یا ہمیں ہتھیاروں کی صورت میں ہمیں ان کی ضرورت ہو نہ کبھی پہلے چائنہ کے مرہونے منت رہے نہ امریکہ کے مرہونے منت رہے نہ آئندہ کبھی ہوں گے وہ ہماری اپنی ایک پیاری ہے ہماری اپنی ایک پالیسی ہے اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی حکومت آئی کسی بھی آکروس تابورڈ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہمارا یہ پروگرام نہ کبھی متاثر ہوا نہ کبھی خراب ہوا نہ کبھی ہم اس راستے سے ہٹے جو میرے ملک کی اور میری ریاست کی اور میرے پاکستان کی ضرورت ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا جہاں تک امریکہ کی پالیسی کی اور اس وقت کے اور آج کے حالات کی بات ہے اس وقت افغانستان میں روس کو روکنے کے لیے اسے ضرورت تھی اس نے آنا تھا چل کے آپ کے پاس ہمیں ضرورت تھی ہم نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا نہیں ہمیں ضرورت تھی ضرورت کیوں نہیں تھی افغانستان کے بعد کس کی باری تھی آپ کی باری تھی اور وہ ان کا پلان کیا تھا وہ گہرے سمندر تک اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے یہی وہ کرنا چاہتے تھے پھر آپ کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کرنی تھی ان کا اپنا ایک پلان تھا ہم نے پوری قوم نے اس مارکے میں حصہ لیا اور ہم نے روس کو وہاں پہ روکا اگر ہمارے مفادات نہ ہوتے اگر پاکستان کے مفادات نہ ہوتے تو ہمیں اتنی بڑی افغان وار لڑنے کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑے ریفیوجیز کو اپنے پاس آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مفادات تھے افغان وار کو لڑنے کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کو ضروری نہیں تھا پاکستان کے they were not knocking on our borders کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ جلال آباد اور کندھار تک وہ آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور قسم کی بحث ہے نہیں دیفینیٹلی دیکھیں اور قسم کی کچھ نہیں اس وقت تالیبان پہ ہم سے لڑائی کر کے آ رہے تھے پاکستان جو افغان تالیبان ہیں جو امریکہ جو سے اس وقت لڑڑا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہمارے border کو cross کر کے اندر آ رہے تھے فیصل شکل صاحب کوئی بھی انٹیلیکچول آج کے معروضی حالات میں بیٹھ کے جو بھی بات کرے روس کا افغانستان میں آنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا افغانستان سے کیا ملنا تھا وہ ultimate گرم پانیوں تاک پہنچنا چاہتا تھا اور اسی کی ساری جنگ کی ازمشن کے اوپر بیس نینجی تیوری ہمیں نہیں پتا تھا ان کے ڈیزائن کیا ہے پاکستان کے اندر انہوں نے آنا تھا آج جب آپ نے وہی کام ایک اچھے پیرائے میں کرنا شروع کی ہے آپ جب وہ سہولت دینے کے لیے دنیا کو تیار ہوئے جب آپ گوادر بندرگاہ کو آپریٹیو کرنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ کندھار اور قابل اور اس سے آگے چل کے اوزبکستان تاجکستان تک اپنی شاہرائیں اور اپنی یہ اس کو بڑھانے چلے ہیں تو کیا روس آپ کے پاس چل کر نہیں آیا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیے ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے دیجئے ہم بھی تجارت یہاں سے کرنا چاہیں گے آج وہ چل کے آپ کے پاس آئے اس کی ضرورت ہے اور جہاں تک امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور ہیں جب آپ کی قربت چائنہ کے ساتھ ہوگی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگیں گے جب آپ کی قربت روس کے ساتھ بڑھے گی تو دیفینیٹلی وہاں سے آپ کو چینج نظر آئے گی کہتے فورن پولیسی بیلنس کرنا پڑتی ہے اگر چائنہ کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ جو ہے انڈیا کو پروپ اپ کر رہا ہے ہمارے خلاف جل صاحب ان حالات کے اندر مودی صاحب کے آپ نے تیور دیکھ لیے کانگریس سے وہ خطاب کر کے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے جیسے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری فورن پولیسی کا فیلیر ہے یہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن بیلنس کر نہیں پا رہے ہیں خطے کے اندر آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جل صاحب جس سوری آپ کو فور کاؤسٹ آف انٹرپشن اور معذرت کے ساتھ جب وزیراعظم اقوام متحدہ میں گئے اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے انعظائم کو اور بھارت کے مظالم کو پیش کیا وہ بھول گئے ہم وزیراعظم پاکستان نے اپنے اسی ٹین اور میں آج سے کس حالڈیٹ دیو کی بات کلبوشن کے معاملے کے اوپر تو وزیراعظم صاحب بولے نہیں جتنی ہمیں ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی جتنی آپ دردر مودی کو ضرورت کی کہ وہ ہمیں کہتا کہ ہاں جو پیدا ہوتی ہے دہشتگردی یہ پنگوڑا ہے دہشتگردی کا یہ ان کو نکردر مودی صاحب کو کہنے کی ضرورت تھی یہاں پہ آکے وہ میاں صاحب پہ جا کے چلے جاتے ہیں شادی کے اندر اوپر سے اتنی دوستی تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ مو سے رام رام بغل میں چوری اور مو سے رام رام بالی وہ بلکل سیم پولیس میں نظر آتی ہے جل صاحب سوال آپ کے پاس آ گیا فصل صاحب آپ نے سوال بڑا ایسا اٹھا دیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی جذبات کی روح میں نہ بہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ نرندر موجی آج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ بلکل اپنے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور ہمیں اس سے یہی توقع تھی لیکن مجھے میرے لیڈرز کہاں غائب ہیں اور وہ میرے پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا مجھے وہ کرتے وہ نظر نہیں آتے بڑی آسانی سے آج جس دن ہم افغانستان میں نرندر موجی گئے تھے اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان میں امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سینچوریز ایبروڈ بن نہیں ہوں گی جب تک بورڈر کے اس پار سے آنے والا ٹرورس نہیں رکے گا افغانستان میں امن نہیں آئے گا اس کے پنتالیس منٹ بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نواسی کو آشیرباد دیتا ہے اور وہاں پر پگڑیاں چینج ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ ایک دوستی کا پیغام دیتا ہوا اپنے وطن میں جا کے اتر جاتا ہے کہاں تھی ہمارا وہ نیشنل انٹریسٹ کا دفاع جو میرے وزیر آزم نے میرے ملک کا دفاع کرنا ہے وہ تو مجھے اس وقت نظر نہیں آیا کلبوشن یادب اپنے سارے عزائم کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے وہ پوری کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور میرے وزیر آزم یہ پوائنٹ نرندر سنگھ مودی کے ساتھ اور انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے اور آج جب آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کے سرطاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشن پر اٹھائیں گے یونائٹڈ نیشن پر تو آپ اٹھائیں گے ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے یہ سمجھوتا ہے ایکسپریس کا ایشو ہم نہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں پتھان کورٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل ائر فورس کا ایشو ہے جس کو وہ انٹرنیشنل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پندرہ سال سے ان دہشتگردوں کے ساتھ دڑ رہے ہیں دہشتگردوں کا یہ پیٹرن آف اٹیک ہی نہیں تھا جو پتھان کورٹ میں ہوا لیکن ہم نے ایک ٹیلی فون انٹرسیپٹ کی اوپر جو کہ جل ہی تھی اس پر ہم نے گجرہ والا میں آپ کے ایف ای آر دج کرا دی اور ہم نے اپنی چارشٹ بصول کرنے کے لیے ہم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی حکم کریں اور کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے انویسٹگیشن ٹیم بیجی جس کو پوری طرح ایکسس بھی نہیں دی گئی پتھان کورٹ میں نہ دی جانی تھی پہلے دن سے ہمیں پتا تھا تو ہم ادھر شیر و شکر ہو رہے ہیں نہیں تو ہم یہاں پہ پرچے بھی تو درج کرتے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پرچہ درج کرا دیا ہم ہندوستان کے ساتھ نہ کلبوشن یادب کا ایشو ڈسکاس کرتے ہیں نہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ڈسکاس کرتے ہیں نہ یہ بھونڈا الزام جو پتھان کورٹ والا لگایا جاتا ہے نہ اس کا الزام بات کرتے ہیں جو ہمارے ستر ہزار سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں نہ ان کی ہومن رائٹس کا ایشو اٹھاتے ہیں گجرات میں جو مذہبی آزادی کی اوپر سب سے لوش گراف ہے انڈیا کا اس ایشو کو ہم نہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھاتے ہیں نہ امریکہ میں جا کے اٹھاتے ہیں کیونکہ ادھر وہ ہماری پرچی پر لکھا ہوا نہیں تھا جو وزیر آدم صاحب ہاتھ میں رکھ کے پڑھ رہے تھے کیونکہ اس پر وہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ہمارے جو حکومت ہے دیکھیں ہمیں ہندوستان ابھی کر کے آ رہا ہے اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے ایک طرف وہ ہماری ایکنومک سٹرینگولیشن کر رہا ہے ایکنومک سٹرینگولیشن ایکنومک سٹرینگولیشن کر رہا ہے کیونکہ ہندوستان کو ابھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خون اور جانوں کا تامہ پہ گلا کے اس کی بیرونی دیوار کو بہت مضبوط کی ہے اس کی قیمت پورے بیس کروڑ عوام نے دیئے اور اس پاکستان کی عام فورسز نے دیئے ہم نے اپنے بیس بیس سالہ بچوں کی لاشیں کفن میں ڈال کے ان کی ماں کو تحفے میں بھیجی مو سے رام رام بغل میں چوری اور مو سے رام رام والی بلکل سیم پالس سے نظر آتی ہے جل صاحب سوال آپ کے پاس آ گیا فیصل صاحب آپ نے سوال بڑا ایسا اٹھا دیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی جذبات کی روح میں نب ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ نرندر مجھے آج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل اپنے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور ہمیں اس سے یہی توقع تھی لیکن مجھے میرے لیڈرز کہاں غائب ہیں اور وہ میرے پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا مجھے وہ کرتے وہ نظر نہیں آتے بڑی آسانی سے آج جس دن ہم افغانستان میں نرندر مدی گئے تھے اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان میں آمن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سینچوریز ابراڈ بن نہیں ہوں گی جب تک بورڈر کے اس پار سے آنے والا ٹیوریس نہیں رکے گا افغانستان میں آمن نہیں آئے گا اس کے پنتالیس منٹ بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نواسی کو آشیر باد دیتا ہے اور وہاں پر پگڑیاں چینج ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ ایک دوستی کا پیغام دیتا ہوا اپنے وطن میں جا کے اتر جاتا ہے کہاں تھی ہمارا وہ نیشنل انٹریسٹ کا دفاع جو میرے وزیر آزم نے میرے ملک کا دفاع کرنا ہے وہ تو مجھے اس وقت نظر نہیں آیا کلبوشن یادب اپنے سارے ازائم کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے وہ پوری کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور میرے وزیر آزم یہ پوائنٹ نرندر سنگھ مودی کے ساتھ اور انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے اور آج جب آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کے سرطاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشنز پر اٹھائیں گے یونائٹڈ نیشنز پر تو آپ اٹھائیں گے ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے یہ سنگھوتا ایکسپریس کا ایشو ہم نہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں تیور اٹیس ٹھیک ہے وہ میرے دشمن ہیں مجھے ذین میں رکھنا چاہیے کہ اس بات پر وہ دشمن وہ دشمن ہیں اور ساتھی ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹری کی لائلٹی میں کر رہے ہیں اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہمسائے اچھے یا برے ہونے کی تو بات کی بات ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہوں اور جس سے ریزلٹ اورینٹڈ ڈیلیور کر رہے ہوں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بھی ڈیلیوری جب تک ویسی نہیں ہوگی تب تک ہم پھر قدم با قدم پیچھے سے پیچھے ہی ہوتے جائیں گے تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ریلیشنشپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی دوہزار آٹھ میں وہ سیولین نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے اوپر انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں وہ بہاں سے خبریں چلتی ہیں ان کی ملاقاتوں کی تو ان کو پھر انٹرپریٹیشن کے اوپر ہم بیس کر کے نہیں بات کر رہے ہم ریالٹی کے اوپر بیس کر کے بات کر رہے ہمارے فورن آفیس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اخبارات کے اندر چپائے چائنہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ موف کرو نیوکلیر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن چائنیز ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے اور یہ ہمارا فورن آفیس کر رہے ہیں نہیں نہیں کتن نہیں کتن ایسا نہیں ہے ہم نے نہ پہلے چائنہ کے کہنے پر اپنا نیوکلیر پروگرام چلایا اور بنایا اور نہ آئندہ سپلائر گروپ کی ممبرشپ سپلائر گروپ بھی وہی بات بنتی ہے نہ پہلے سے ہم نے جتنے ہمارے ایٹمی توانائی کے شعبے ہیں وہ سیول ٹیکنالوجی کے ہوں یا ہماری سٹیٹیجک ضرورت ہو یا ہمیں ہتھیاروں کی صورت میں ہمیں ان کی ضرورت ہو نہ کبھی پہلے چائنہ کے مرہون منت رہے نہ امریکہ کے مرہون منت رہے نہ آئندہ کبھی ہوں گے وہ ہماری اپنی ایک پیاری ہے ہماری اپنی ایک پالیسی ہے اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی حکومت آئی کسی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کی ہمارا یہ میں کرنا شروع کی ہے اب جب وہ سہولت دینے کے لیے دنیا کو تیار ہوئے جب آپ گوادر بندرگاہ کوپریٹیو کرنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ کندھار اور قابل اور اس سے آگے چل کے اوزبکستان تاجکستان تک اپنی شاہرائیں اور اپنی یہ اس کو بڑھانے چلے ہیں تو کیا روس آپ کے پاس چل کر نہیں آیا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیے ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے دیجئے ہم بھی تجارت یہاں سے کرنا چاہیں گے آج وہ چل کے آپ کے پاس آئے اس کی ضرورت ہے اور جہاں تک امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور ہیں جب آپ کی قربت چائنہ کے ساتھ ہوگی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگیں گے جب آپ کی قربت روس کے ساتھ بڑھے گی تو دیفینیٹلی وہاں سے آپ کو چینج نظر آئے کہتے ہیں فورن پولیسی بیلنس کرنا پڑتی ہے اگر چائنہ کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ جو ہے انڈیا کو پروپ اپ کر رہا ہے ہمارے خلاف جل صاحب ان حالات کے اندر مودی صاحب کے آپ نے تیور دیکھ لیے کانگرس سے وہ خطاب کر کے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے جیسے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری فورن پولیسی کا فیلیر ہے یہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن بیلنس کر نہیں پا رہے ہیں خطے کے اندر آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جنرل صاحب جس سوری آپ کو فور کاسٹ آف انٹرپشن اور معذرت کے ساتھ جب وزیراعظم اقوام متحدہ میں گئے اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے انعظائم کو اور بھارت کے مظالم کو پیش کیا وہ بھول گئے ہم وزیراعظم پاکستان نے اپنے اسی ٹین اور میں آج سے کچھ سالڈیٹ بہت کی بات وہ جاری ہے کل گوشن کے معاملے کل گوشن کے معاملے کے اوپر تو وزیراعظم صاحب بولے نہیں جتنی ہمیں ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی جتنی ضرورت تھی کہ وہ ہمیں کہتا کہ ان کے پیدا ہوتی ہے دہشت گردی یہ پنگوڑا ہیں دہشت گردی کا اور جبکہ مردر موڈی صاحب کو کہنے کہہ رہے ہیں یہاں پہ آکے وہ میاں صاحب کے جا کے چل کے چلے جاتے ہیں شادی کے اندر اوپر سے اتنی دوستی تو مجھے وہ یاد آتی ہے پروگرام نہ کبھی متاثر ہوا نہ کبھی خراب ہوا نہ کبھی ہم اس راستے سے ہٹے جو میرے ملک کی اور میری ریاست کی اور میرے پاکستان کی ضرورت ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا جہاں تک امریکہ کی پالیسی کی اور اس وقت کے اور آج کے حالات کی بات ہے اس وقت افغانستان میں روس کو روکنے کے لیے اسے ضرورت تھی اس نے آنا تھا چل کے آپ کے پاس ہمیں ضرورت تھی ہم نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا نہیں ہمیں ضرورت تھی نہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ضرورت کیوں نہیں تھی افغانستان کے بعد کس کی باری تھی آپ کی باری تھی اور وہ ان کا پلان کیا تھا وہ گہرے سمندر تک اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے یہی وہ کرنا چاہتے تھے پھر آپ کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی تھی ان کا اپنا ایک پلان تھا ہم نے پوری قوم نے اس مارکے میں حصہ لیا اور ہم نے روس کو وہاں پہ روکا اگر ہمارے مفادات نہ ہوتے اگر پاکستان کے مفادات نہ ہوتے تو ہمیں اتنی بڑی وہ افغان وار لڑنے کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑے ریفیوجیز کو اپنے پاس آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مفادات تھے افغان وار کو لڑے کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کو ضروری نہیں تھا پاکستان کے کسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ جلال آباد اور کندھار تک وہ آ رہے ہیں اور قسم کی بحث ہے نہیں دیفینیٹلی دیکھیں اور قسم کی کچھ نہیں اس وقت تالیبان کے ہم سے لڑائی کرنے آ رہے تھے پاکستان جو افغان تالیبان ہیں موترم فیصل شکیل صاحب وہ بھی ہمارے پاس ہمارے بارڈر کو کراس کر کے اندر آ رہے تھے فیصل شکیل صاحب کوئی بھی انٹیلیکچول آج کے ماروزی حالات میں بیٹھ کے جو بھی بات کرے روس کا افغانستان میں آنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا افغانستان سے کیا ملنا تو وہ الٹی میٹ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسی کی ساری جنگ کی ایزمشن کے اوپر بیسڈ اینجی تیوری ہمیں نہیں پتا تھا کس کو نہیں پتا تھا سارے جہان کو پتا ہے آج اب آپ نے وہی کام ایک اچھے پیرائے میں تک کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے یہ نرندر مودی صاحب کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں کہتے ہیں اور کانگریس جہاں پہ تمام کانگریسمنٹ سن رہے تھے امریکہ کے ان کی باتیں اور وہ بارہاں تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے نرندر مودی صاحب جب پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دے رہے تھے امریکہ جس کے تعلقات پاکستان سے اب بگڑتے جا رہے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا افغانستان سے اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ چھڑی اب پاکستان کو ایک اور دفعہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشتگردی کے لیے ایف سکسٹینز چاہیے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بھی کھچا چلا جاتا ہے دوسرا تیسرا معاملہ پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی قربتیں اور خاص طور پر سی پیک ہے پریشان کر رکھا ہے اس نے انڈیا کو اور انڈیا چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نیکسس جو ہے توڑا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے نیوکلیس سپلائرز گروپ کے لیے امریکہ بہت زیادہ بیک کر رہا ہے انڈیا کو انڈیا چاہتا ہے پہلے وہاں پہ پہ پہنچ جائے اور پاکستان کو بلوک کر دے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جب انڈیا وہاں پہ جا جا کے کہہ رہا ہو کہ دہشت گردی کا ممبائی یہ ہے دیکھئے فیصل ایک ریپیئر کی سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت سے جو اندرونی طور پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان مسائل کی جڑیں کہاں پر ہیں اب جیسے آپ نے ابھی بات کی اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری جو فورن ڈیپلومیسی ہے وہ کہاں ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب اس وقت میں کون ہیں کہ نرندر مودی صاحب جاتے اور وہ اپنے مشن کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں ہے کہ ہمارے سب سے بہتے ہیں وقت میں